اب مجھے ذرا سی بے چینی ہے کہ جس طرح روزے کے لئے یہ نقشہ ہم نے بنایا ہے، اسی طرح نماز جب پڑھتا ہے عام آدمی اور مومن تو کیا ہوتا ہے؟ اب ایک عام آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ اُس کی زبان ہے، اِس سے وہ تلاوت کر رہا ہے۔ زبان سے تلاوتِ قرآن، دل کا دروازہ بند ہے، ساری تلاوت ضائع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ سُورُكُمْ وَآمَالُكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبُكُمْ وَنِّيَّاتُكُمْ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے قلب کو اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اچھا اب دنیا تو جسم کو دیکھتی ہے نا، تو جسم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے، لوگوں نے کہا یہ نمازی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہے نہ تیرے جسم کو دیکھتا، میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں، جس کو اللہ دیکھتا ہے وہ بند پڑا ہوا اُس میں اندھیرہ ہے۔ تو اللہ کی نظر میں تو نمازی ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ تو دلوں کو دیکھ رہا ہے اور دل میں کچھ ہے نہیں، اچھا اب کیا ہوا اللہ نے تجھے نمازی تسلیم ہی نہیں کیا کیونکہ وہ تیرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا نے تجھے نمازی تسلیم کر لیا تو دنیا تیری عزت کرنے لگ گئی، اب تُو باہر جا رہا ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے لوگ سلوٹ مار رہے ہیں، کتنا اچھا آدمی، تو مومن بندہ ہے، کتنا مذہبی آدمی ہیں، بڑا شریف آدمی، پانچ وقت کا نمازی ہے، خوب لوگ تعریف کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت، لوگوں کی جھوٹی تعریف سے نفس موٹا ہوتا چلا گیا۔ جتنی دفعہ نمازیں پڑھیں اتنا زیادہ نفس طاقتور ہوتا چلا گیا، ایک دن بے نمازی کو بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا کہ میں تُجھ سے بہتر ہوں۔ اور بھول گیا یہ جملہ تو شیطان نے آدم کو کہا تھا، انا خیرو منہو میں تُجھ سے بہتر ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ نمازی پریزگار لوگ ہیں، ایک نمبر کے کنجوس ہوتے ہیں اور بڑا شوق ہوتا ہے ان کو ریاکاری کرنے کا، شو آف کرنے کا، لوگوں کو پتا چلے۔ اچھا بتائیں بھی نہیں، ایسے ہی باتو باتو میں کہیں گے کہ یار آج نماز پڑھ کے جب میں گھر گیا تو کھانا نہیں تھا گھر پہ۔ ارے بھائی تو یہ کیوں کہہ رہا کہ نماز پڑھ کے گھر گیا تو کھانا نہیں تھا، صرف یہ کہہ دے تھا، گھر پہ کھانا نہیں تھا پھر میں ریسٹران میں جا کے کھایا میں نے، نہیں اچھا مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی تھی اور گھر میں کھانا نہیں تھا، ہر بات میں ذکر کرے گا، نماز کا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ہر بات میں ذکر کرے گا، جس طرح بھی میں نے بتایا ارودے کا، میرے موں نہیں لگنا ارودے سے ہوں میں، اسے طرح نماز کا بار بار ذکر کرے گا کہ نماز کے بعد میں نے یہ کیا، نماز سے پہلے میں نے یہ کیا، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، جھوٹی تعریف ہیں، یہ جو عزت مل رہی ہے لوگوں سے، اس سے نفس طاقتور ہوتا جاتا ہے، نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں نماز ہی تو ہے نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا فویل، تو پس ہلاکت ہے یہ جو لفظ ہے نا فویل، ویل سے نکلا ہے، عام زبان میں بھی جو عربی زبان بولنے والے ہیں نا، کوئی مشکل آجائے تو کہتے ہیں یا ویلی، یا ویلی، یا ویلی، ویل کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہلاکت، تباہی، فویل، تو پھر تباہی اور ہلاکت ہے، کس کے لئے؟ للمسلین، نمازیوں کے لئے ارے بھائی نمازیوں کے لئے ہلاکت کیوں ہے بھائی؟ خدا کا شکر ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے یہ ورنہ اگر یہ نہ لکھا ہوتا اور پھر یعنی کوئی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ یہ بات اتارتا اور وہ بتا دیتا ہے کہ نمازیوں کی ہلاکت ہے تو لوگ اُس کو جان سے مار دیتا اگر تو نمازیوں کے بارے میں برا بھلاکتا ہے؟ نمازیوں کے اوپر کیسے تباہی آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہماری جو قوال ہیں، اُنہوں نے بڑے قوالیاں گائیں ہیں نمازوں کے اوپر کہ نماز جو پڑھتی تھی ایک عورت تو اُس کا کارنامہ یہ ہوا کہ وہ نماز پڑھتی تھی اُس کا بچہ آگ میں چلا گیا بچہ اُس کا آگ میں چلا گیا اور وہ نماز میں تھی اور اُس نے دیکھا کہ میرا بچہ آگ میں جل رہا ہے لیکن وہ نماز میں رہی اُس نے نماز کا عدب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس بچے کو آگ سے زندہ بچا لی ہے تو نماز پڑھا نماز پڑھا یہ سب جھوٹی موٹی تعریفیں لوگوں نے کر کر کے لوگوں کا ذہن عجیب و غریب بنا دیا ہے قرآن کہتا ہے فَوَیلُ لِلْمُسَلِّينَ نمازیوں کے لئے تباہی ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے نمازی، کون سے نمازی تباہ ہو جائیں گے؟ اَلَّذِينَ هُوَالِ اَلَّذِينَ هُمْ وَوَالِ اَنْسَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوتی کیا ہے اور وہ پڑھے جارہے ہیں اب اگر آپ ریسٹرانٹ پر کوئی ایسا شیف رکھ لیں جس کو کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہو تو ریسٹرانٹ تو لگ گیا نا، تھلے اور اگر آپ ایسے نماز ہی ہیں جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتی کیا ہے نماز تو پھر وہ تو تباہی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے لے پڑھے جا رہے ہیں تو پھر آپ تباہ ہو جائیں گے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بھئی آپ کو گاڑی چلانی آتی نہیں ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائیں گے آپ گاڑی چلانی آتی نہیں ہے گاڑی آپ نے اٹھا لیا، ٹھوک دی گئی، چھٹی ہوگی ٹکٹ کٹ گیا اوپر چلے گا اسی طرح نماز کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کہا ہے نماز کا کہ مومنوں پر نماز فرض کی ہے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے یہ بھی سیکھو قرآنِ مجید میں اللہ نے صرف یہی فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز ہوتی کیا ہے، قائم کیسے ہوتی ہے یہ تو نہیں کہا نا کس نے سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر تم نماز کے بارے میں محمد رسول اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں اللہ موہ پر دے مارے گا اور محمد رسول اللہ نے نماز کے بارے میں کیا کہا لَا صَلَاتَ إِلَّا بِحُزُورِ الْقَلْبِ لَا صَلَاتَ إِلَّا بِحُزُورِ الْقَلْبِ کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے، یہ تھوڑی ہوتی ہے نماز جس میں قلب حاضر نہ ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نماز کو حضوریِ قلب سے اللہ نے جوڑا کیوں ہے۔ یہ فون ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے دور دراز لوگوں سے، ہو سکتی ہے کے نہیں؟ یہ دیکھو، تصویر لی بابا انڈیا میں ہے، کھٹ بھیج دی۔ اس میں کمال کس کس کا ہے، صرف فون کا ہے یا انٹرنیٹ اور کنیکشن کا بھی ہے۔ ہے نا، آپ یہ فون جم میں رکھ کے گھومتے رہیں، نہ سم کارڈ ہے نہ کنیکشن ہے، شور مچاتے رہیں۔ آپ بولیں یار میں تو بھیجتا ہوں کوئی تصویر پہنچتی نہیں ہے، ہمیں کیا لینا اس سے پہنچے نہ پہنچے، ہمیں تو بھیجنا ہے سنت ہے بس، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں تو وہ بھیج نہیں ہے، سنت ہے یہ فرض ہے۔ تو اس میں کنیکشن ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے آئی میسج استعمال کرنا ہے۔ آپ ٹیکس میسج بھیجیں گے، کوئی پکچر بھیجنا چاہیں گے، کوئی ویڈیو بھیجنا چاہیں گے۔ تو یہ فون ایپ میں جائیں، پکچر بنائیں، سینڈ کریں پہنچ جائے گی۔ اچھا اب اگر آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ فون خرید لو، اس سے ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں، فری میسج بھی بھیج سکتے ہیں، اس سے فری کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ نہ بتائے کوئی کہ یار اس میں سم کارٹ بھی ڈالنا پڑے گا۔ ہاں اس میں انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا، ڈیٹا کا ہونا ضروری ہے، یہ اگر کوئی نہ بتائے تو کیا ہوگا؟ سب لوگ فون خرید کے رکھیں گے، بس ٹرائی مارتے رہیں گے، اور یہی سوچتے رہیں گے، میں نے بھیج دیا پہنچ ہی گئی ہوگی، تو وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ اچھا نہ تصویر پہنچی آپ کی، نہ آپ کا میسج پہنچا، تو جب پہنچا نہیں تو ان کا جواب بھی نہیں آیا۔ تو آپ نے بس یہی سمجھا ہے بھائی یہی سنتیں بھیجتے رو، اگر آپ کا کنیکشن ہوتا تو وہاں سے بھی جواب آتا کہ تصویر مل گئی ہے، ویڈیو مل گئی ہے وہاں سے بھی جواب آتا۔ جس طرح نماز اللہ نے تمہارے پر فرض کی ہے تو نماز اللہ کی طرف تم بھیجوگی کیسے، اس کا بھی احتمام فرمایا ہے کہ اپنے اس قلب کو ایکٹیویٹ کرانا ہوگا۔ اپنے اس قلب کو حاضر کرنا ہوگا نماز میں، جب قلب حاضر ہوگا اس طرح اور پھر آپ نماز پڑھیں یہ تو کیا ہوگا، پھر آپ نے نماز پڑھی، تلاوتِ قرآن کی، تلاوتِ قرآن کا نور جو ہے وہ قلب کی طرف گیا اور وہ نور پھر نفس کے اطراف میں آگیا۔ تلاوتِ قرآن کا نور قلب میں جا کے قلب کو مضبوط کیا، نفس کی طرف گیا، اس نور نے نفس کی طہارت کی طرف بھیجا اور نفس کی طہارت کا وہ لمحہ، قلب کی طاقت کا وہ لمحہ ریکارڈ ہو گیا، یوں دو نقطوں کی مانند یوں ریکارڈ ہو گیا۔ اور پھر اس دو نقطوں کو قلب نے اٹھا کے عرشِ الٰہی پر بھیج دیا، جب عرشِ الٰہی پر بھیجا تو پھر وہاں سے آواز آئی لبیک یا عبدی، یہ نماز ہے، یہ نماز جس کو مل جائے، وہ نماز چھوڑے گا کیسے؟ جس کو یار کی آواز آتی ہو وہ بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا مسلمان بے نمازی اس لیے ہے کہ اس کی نمازوں میں حضور یہ قلب نہیں ہے، اس کی نمازیں عرش پر پہنچ نہیں رہیں، واللہ اگر نمازیں عرش پر پہنچ جائیں تو مر سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا، گوھر شاہی وہ نماز سکھا رہے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی وہ نماز سکھا رہے ہیں کہ جس نماز کے بعد تو کبھی بے نماز ہی نہیں رہ سکتا، کوئی نماز چھوڑ نہیں سکتا، وہ نماز سکھا رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ نمازیں عرشِ الہی پر پہنچنے لگیں تو یہ تحفے تھے، سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ یہ جو نمازیں یہ نیچے نہیں تھیں، یہ اللہ کے پاس تھیں۔ حضور نمازوں کو نیچے لے کے آئے، اب تم نے اِن نمازوں کو دوبارہ اوپر بھیجنا ہے نا جدھر سے آئی تھی، یہ تو تحفے تھے نا، یہ اوپر سے حضور نیچے لے کے آئے۔ اب تم نے یہ نیچے سے اوپر لے کے جانے، کیسے لے کے جاؤ کہ تم تو کبھی جائے نہیں سکتے اوپر، تم تو نہیں جا سکتے، لیکن ایک مخلوق تمہارے سینے میں ہے، جہاں وہ بھی نہیں سکتی ہے، لیکن وہ مخلوق اگر زندہ ہو جائے تو اُس کی آواز عرشِ الہی سے ٹکراتی ہے۔ لطیفہِ قلب ملکوت سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن اُس کی آواز عرشِ الہی تک جاتی ہے نا۔ اب اِس زبان کا کمال کیا ہے، یہاں سے بولتے ہیں نا، ایف ایم ریڈیو کے ذریعے، اے ایم ریڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں یہ آواز ہماری سنائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے کے نہیں، اِسی طرح وہ دل ہے، اگر وہ منور ہو جائے تو اُس کی آواز عرشِ الہی والے سنتے ہیں، ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ایک نماز قائم کرنی ہوتی ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے، وہ وضوح کر کے کھڑے ہوگئے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تلاوت کی، رکو میں گئے، سجدے میں گئے، پھر وہ آباس آگئے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اِس کے نتیجے میں جو نور بن رہا ہے اُس نور کو قلب میں ٹھہرنا ہے، قائم ہونا ہے تاکہ قلب مضبوط ہو جائے۔ جب اِس نماز کا نتیجہ یعنی نور نماز کا قلب میں جا کے ٹھہر گیا تو وہ قائم ہو گئی نماز۔ اور تُو پڑھتا رہا وہ ادھر ادھر ضائع ہوتی رہی تو قائم کدھر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھو، اُس نے کہا قائم کرو، وَيُقِيمُونَ السَّلَاةً اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے تھے وہ ہیں متقی، پڑھنے والوں کا نہیں کہا، وہ جو قائم کرتے تھے۔ اَلِفْ لَامْ مِيمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ قرآن متقیوں کو ہدایت کرے گا، اب متقی ہیں کون؟ الَّذِينَ، وہ لوگ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب کے اوپر ایمان لائے۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ اُس کا نور دل میں داخل ہو جس کو دیکھا نہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اُس کا نور دل میں داخل ہو گیا جن کے، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اُس کو، وَيُقِيمُونَ السَّلَاةً اور جو اُنہوں نے نماز پڑھی یا ذکر کیا یا عبادتیں کی وہ سب کا نور اندر اُن کے قائم ہو گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو رزق اُن کو ظاہری اور باطنی دیا تھا وہ ضرورتمندوں کو دیتے رہے۔ ظاہری اور باطنی رزق، ایک ہوتی ہے ظاہری بھوک اور ایک ہوتی ہے باطنی بھوک۔ ظاہری بھوک جسم کی ہے، باطنی بھوک، روح اور دل کی ہے۔ ظاہری لنگر کوئی بھی کھلا دیتا ہے، ہر گردوارے میں لنگر عام ہے۔ لیکن جو لنگر گرو نانک دیو جی صاحب نے کھولا تھا وہ یہ لنگر نہیں تھا۔ کیا کہا؟ کہ یہ لنگر کھانا کھلا ہے، ہر انسان کے لئے کسی بھی دھرم کا ہو۔ یہ بات تو زیادہ باطنی لنگر پر فٹ ہوتی ہے۔ آج آؤ بابا گرو نانک کے پاس، اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے، اک کو نور تو سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے۔ یہ اللہ کا نور سب کے دلوں میں ڈال دو کسی بھی دھرم والا ہو۔ یہ دل کا لنگر کھولنا ہے، یہ سینے کا لنگر کھول دینا ہے، خواہ کسی کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی دین سے ہو۔ یہ جو باطنی رزق دیا ہے یہ سب کے سینوں میں ڈال دینا ہے، سب کے دلوں کو بھر دینا ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو رزق ان کو عطا کر دیا ہے، وہ رزق لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ بات روز 另外 ڈالی بشر